بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ حضرات نے اپنے ناموں کے معانے جاننے کے لیے اپنے نام لکھ کر ہمیں بھیجا تھا اور ان کے معانے اور ڈیٹیلز جاننے کے لیے کہا تھا تو میں آج اس کی کچھ بھی نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان ناموں کے معانے اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا نام ہے مہویش مہویش کو کیسے لکھا جائے گا آپ اس کی درست سپیلنگ جو ہے واو شین کے ساتھ اب لکھیں اس کے معانے بہت اچھا ہے بہت پیارا سا نام ہے اس کے معانے آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت اور چاند جیسی حسین و جمیل تو مہویش نام جو ہے ایک طرح سے دکھا جائے تو نام اچھا ہے سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور معانے بھی اچھے ہیں تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس نام کو بلا جھجک رکھ سکتے ہیں اگلے نام ہے ازکا ازکا اس کو آپ اسپیلنگ اس کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں صحیح اسپیلنگ کیا آئے گی وہ آپ دیکھ کر کے اس کے بعد ہی اپنے ڈوکومنٹس پر کر کے اندر لکھیں اس کے معانے آتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف پاکیزہ صاف ستھری تو یہ معانے بھی بہت اچھا ہے یہ نام جو ہے ازکا نام جو ہے یہ بلکل یونک نام بھی ہے ایسے نام اچھکل بہت کم لوگوں کے رکھے گئے ہیں لیکن معانے اتنے خوبصورت ہیں اس کے اور اتنے اچھے ہیں کہ اس نام کو رکھنے میں ایک طرح سے جو بھی لڑکی کا نام یہ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس نام کے الفاظ کے معانے کے عادت بارے سے اس کے اندر وہ خوبیاں اور وہ تمام چیزیں بھی پیدا کرے گا جو اس نام کے معانے کے اندر موجود ہیں اگلے نام ہے سعدان سعدان اور سعدان یہ دونوں نام آتا ہے سعدان کے معانے آتے ہیں نیک بختی خوش بختی اچھے نصیب والا سعدت مند یہ سعدان کے معانے ہیں اور سعدان کے ایک معانے خجور کے درخت کے بھی آتے ہیں خجور کے درخت کے کانٹے کے بھی آتے ہیں لیکن ہم اس کو نیک بختی اور خوش بختی کے معانے میں لے کر کے آپ سعدان نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو سعدان نام بھی رکھا جاتا ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرنا اس کے معانے آتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا تو آپ دیکھیں تو سعدان نام بھی اور سعدان نام بھی معانے کے عادت بارے سے دیکھا جائے تو یہ دونوں نام رکھے جا سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے جو نام آپ کو سمجھ بناتا ہے سعدان سعدان دونوں طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ اس کے درست اسپیلنگ بھی دیکھ لیں اور جب آپ بچوں کے ڈوکومنٹس بنائیں تو وہاں پر اسپیلنگ کا دھیان رکھتے ہوئے خاص طور سے جب بہت سرٹیفیکٹ وقت بناتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد تو وہاں پر اسپیلنگ کو ضرور دوست کر لیں اگر بچپن میں ہی بچوں کے صحیح نام اور اسپیلنگ رکھ دیا جاتی ہیں تو بعد میں بھی اس کے ناموں میں کوئی دقت نہیں آتی ہے ورن ایک سور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ٹائم میں ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے پھر بعد میں اس کے اندر کریکشن کراؤں تبدیلی کراؤں یہ کراؤں وہ کراؤں کئی طرح کی دقتیں پیش آنے لگ جاتی ہیں تو اس لئے آپ سبھی حضرات ان تمام چیزوں کا بھی ضرور دھیان رکھا کریں جب بچے کی پیدائش کے وقت آپ نام رکھ رہے ہیں تو بس سیٹیفیکٹ پہ اور جو بھی ڈاکومینٹیشن وہاں پر ہوتی ہیں تو وہاں پر صحیح اسپیلنگ آپ ہندی میں بھی اور انگلیش میں بھی لکھ کر کے دیں اور جب اردو میں آپ کہیں پر آگے لکھنے کا ہو تو اردو میں بھی آپ اس کو لکھ کر کے درست اسپیلنگ دیں تاکہ وہ صحیح نام لکھ سکیں امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کوئی نام کے معانے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر لکھ کر بھیج دیں اور یہ ناموں کے معانے کی جو ڈیٹیلز بنانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آپ حضرات کو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور فرمائیں ماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں ماری چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ